دوستو کچھ سال پہلے میں نے ایک مینجر رکھا تھا ایجڈ انسان تھا کافی ایکسپیرینس تھا اس کا سب سے بڑا ٹیلنٹ پتہ ہے کیا تھا وہ اپنے آپ کو ڈم کہتا تھا اپنے آپ کو مورک کہتا تھا کہ میں بیوکوف ہوں بلکل سیدھا بن جاتا تھا اب وہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ کوئی بھی اس سے زیادہ کام نہ کروا پائے جتنا کام اس کو کرنا ہے وہ دن بھر میں اتنا ہی کام کرے ذرا سا بھی میں ایکسٹرا کام بول دوں یا کوئی اور ایکسٹرا کام بول دے وہ کہتا مجھ سے نہیں ہو پائے گا میرے میں دماغ نہیں ہے وہ ایسا دکھاتا کہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اور وہ اتنا بڑی ایکٹر تھا اتنا سمجھدار تھا اس وجہ سے اس پہ کام کا لوڈ بہت کم رہتا تھا ایسی نوبت آگئی کہ ہمیں لگا کہ ایک اور مینجر ہائر کرنا پڑے گا تب جا کے میں نے اسے وارننگ دی کم شبدوں میں سمجھائے کہ ایسے نہیں چلے گا کام کام کی طرح ہی کرنے پڑیں گے ذمہ داری والے کام بھی کرنے پڑیں گے کھالی چکر لگانے سے کام نہیں چلے گا تب جا کے مجبوری میں وہ انسان اپنی اصلیت پہ آیا اس نے باقی کام بھی کرنے شروع کرے اور میں آپ کو کیا بتاؤں وہ انسان اتنا انٹیلیجن تھا کہ وہ سارے کام جنہیں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا دکھاتا تھا کہ میں ڈم ہوں بے فکوف ہوں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کر لیتا تھا آج مجھے اس کی یاد کیوں آئی اس لئے آئے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئیہ میری عمر بیس سال ہو گئی اکیس سال ہو گئی بائیس سال ہو گئی ارلی ٹونٹیز کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئیہ میں بڑا مورک ہوں اررسپونسبل ہوں ذمہواری نہیں لے پاتا نبھا نہیں پاتا اپنا ہی نقصان کر لیتا ہوں سیلف ڈسٹرکٹیو بھی ہوں میں بہت آلسی ہوں کوئی بھی کام کرنے میں آلس مانتا ہوں اس طریقے سے میرا جیون کیسے چلے گا میں اپنی لائف کو اپنے جیون کو کیسے بدلوں تو دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے آپ کے اندر بھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں ایسی تھوٹس آ رہی ہیں تو آپ بھی اسی مینجر کی طرح ہوں آپ کام سے بچ رہے ہو دنیا سے بچ رہے ہو responsibility سے بچ رہے ہو ہر چیز سے بچ رہے ہو اس لیے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو اپنے آپ کو ہی جتا رہے ہو کہ میں مورک ہوں میں آلسی ہوں میں سیلف ڈسٹرکٹیو ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو بتا رہے ہو تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے آپ گمگین رہو دکھی رہو اپنے آپ کو لے کے اپنی لائف کو لے کے اپنی قسمت کو لے کے اور inactive رہو دوستو جتنے بھی traits آپ بتا رہے ہو کہ آپ کے اندر ہیں ان میں سے ایک بھی traits نہیں ہے یہ انسان دوارہ بنائے ہوئے traits ہیں جو انسان خود کو cover کرنے کے لیے چھپانے کے لیے آگے لے آتا ہے آپ کہہ رہے ہو میں irresponsible ہوں گہر ذمہ دار انسان ہو ذمہ واری نہیں لیتا یا نہیں لے پاتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ذمہ داری لینے کے لیے کوئی skills تھوڑی چاہیے ہوتا ہے کوئی talent تھوڑی چاہیے ہوتا ہے کوئی responsibility آپ نے لے لی آپ کو اس کو نبھانا ہے time کے ساتھ نبھانا ہے وہ کام کرنا ہے اس میں کوئی rocket science تھوڑی لگانے ہیں آپ نے آپ کہہ رہے ہو میں آلسی ہوں کیا آپ کے شریر میں کوئی روگ ہے جو آپ کو اٹھنے سے منہ کر رہا ہے کام کرنے سے روک رہا ہے صرف ایک state of mind ہے جو آپ نے منہ لیا کہ میں آلسی ہوں میں کام نہیں کر پاتا نہیں ہے اس دنیا میں ہر انسان آلسی ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کام سے بچنا چاہتے ہیں یہ کوئی trade نہیں ہے یہ صرف آپ اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لگا رہے ہو خود کو دنیا سے چھپانے کے لیے خود کو کرموں سے چھپانے کے لیے آپ کہتے ہو میں self destructive ہوں خود کا ہی نقصان کر لیتا ہوں پتہ نہیں کیا دماغ میں ہو جاتا ہے دوست اگر آپ اپنے آپ کو حارم کر رہے ہو فیزیکلی نقصان پہچا رہے ہو کچھ بہت خراب کر رہے ہو آپ کا من کرتا ہے خود کو برباد کرنے کا خود کو ختم کر دینے کا تو یہ ایک mental problem ہے issue ہے اس کو solve کرنا بہت ضروری ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کروا کے لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی نہیں انہوں نے صرف خود کو categorize کر دیا ہے کیوں خالی دماغ شیطان کا خر ہوتا ہے جو انسان خالی بیٹھے گا اپنا نقصان ہی کرے گا کوئی ویراثت تھوڑی بنایا گا سب بگاڑے گئی تو میں self destructive ہو گیا مت کرو self destruction مت کرو نقصان صحیح ہو گیا کہیں کا trait ہے یہ ایک سیکنڈ میں بدل سکتا ہے میں مورک ہوں کچھ نہیں کر بارا کیوں مورک ہو آپ مورکتہ سے کیسے باہر نکلنا ہے knowledge کے تھروں نکلنا ہے skills کے تھروں نکلنا ہے پڑھائی کرو skills acquire کرو کئی نوکری کرو چھوٹی نوکری کرو سیکھ ہو experience لو لوگوں سے باتیں کرو اپنے آپ مورکتہ ختم ہو جائے گی intelligence آ جائے گی سمجھداری آ جائے گی آگے بڑھ جاؤ گے یہ بھی کوئی technical field نہیں ہے کی مورکتہ کو ختم کرنے کے لئے آپ کو 20 سال کا course کرنا پڑے گا جو پوری دنیا کر رہی ہے وہ ہی کرنا پڑے گا کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے وہ manager اپنے آپ کو دنیا سے چھپاتا تھا اپنے آپ کو مورک جتاتا تھا اس نے صرف تھوڑا سا compromise کیا کہ لوگ اس کو تانے دے دیں چار باتیں سنا دے کہ تو مورک ہے اور وہ خوشی سے ان باتوں کو سن لیتا تھا اس کے بدلے میں اسے کام نہیں کرنا پڑتا تھا آپ بھی وہی کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہی declare کر رہے ہو کہ میں مورک ہوں انیکٹیو ہوں irresponsible ہوں جو بھی ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کر پا رہا میری life خراب ہے آپ کو صرف ایک منٹ لگا کے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ آج کے بعد سے میں responsible بن جاؤں گا ذمہ دار بن جاؤں گا اپنے کرم کروں گا life میں آگے بڑھوں گا محنت کروں گا اپنا کوئی نقصان نہیں کروں گا فائدے کے کام کروں گا صرف اپنے آپ سے ایک یہ بات کہنی ہے اپنے آپ سے commitment کرنا ہے اور آپ کی ساری problem اسی سمیں solve ہو جائے گی ہر روز اپنے آپ کو evaluate کرو introspect کرو سوچو کہ آج میں نے صحیح کیا غلط کیا کوئی destruction تو نہیں کیا ذمہ داری سے بھاگا تو نہیں کرموں سے بھاگا تو نہیں ہر دن analysis کرو جو غلطی کی ہے اس کو improve کرو آپ کی problem اتنی جلدی اتنی حسانی سے solve ہو گئی کیونکہ وہ problem تھی نہیں وہ problem آپ نے خود بنائی تھی تو دوستو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ میں یہ یہ کمیہ ہے جو کی کمیہ ہے ہی نہیں تو خود کو صدار ہوگے آپ خود اپنے آپ سے بات کر کے اپنے آپ کو بول کے اور commit کر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کوئی magical formula نہیں ہے کوئی technique نہیں ہے ورنہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا life خراب ہو جائے گی اچھا ہے ارمان پورے نہیں ہوں گے ایک dignity کے ساتھ life نہیں جی پاؤگے standard maintain نہیں کر پاؤگے اتنا ہو جائے گا یہ برداشت ہے پورا جیوان ایسا نکال سکتے تو کوئی بات نہیں کچھ بھی مت کرو نہیں نکال سکتے تو لگ جاؤ کام پہ thank you